موسیقی بلکل اور فیصلہ باد سے یہ خط شامل کریں گے آج کے پروگرام میں مدینہ ٹاؤن سے دکھتی ہیں اپنا نام ظاہر نہیں کیا آپ کو کہا ہے انہوں نے کہ میں آپ کی بیٹی کی طرح ہوں ان کا کہنے ہے کہ ایک ہی سڑک پر متعدد گرلز کالیجز ہیں مدینہ ٹاؤن میں بلکل اور بارہ سے دو بجے دوپہر میں گنڈوں کا راج رہتے ہیں جو بچیوں کو تنگ کرتے ہیں موٹر بائیک سپیلر کے یہ میرا خیال ہے کہ اگر ڈی سی او فیصلہ باد خود نہ سن رہے ہوں تو ان کا کوئی جاننے والا ان کے آفس کا کوئی بندہ سن رہا ہوگا اسے چاہیے کہ یہ نالج میں لائے ڈی سی او کے کہ جو انتظامیہ اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کر سکتی ان کو تحفظ نہیں دے سکتی ظاہر ہے اس کے بارے میں کلمہ خیر تو نہیں کہا جا سکتا میری اس بچی سے درخواست ہے کہ اگلے پروگرام تک ہمیں دوبارہ ذرا انفارم کریں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں جو حسن صاحب پروگرام میں ایمیل شامل کہتے ہیں منظر حاشمی حیدر آباد سے لکھتی ہیں کہ دفاع پاکستان کانسل والے کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہماری رشتہ نفرت اور انتقام کا ہے دیکھیں میں تو اس پہ ماتم ہی کر سکتا ہوں اس پہ کڑا جا سکتا ہے رویا جا سکتا ہے پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ماتم کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف دلیل دی جا سکتی ہے زندگی نفرت اور انتقام کا نام نہیں ہے نفرت اور انتقام یہ یاد رکھنا آپ کسی اور کا کچھ بگاڑ سکے یا نہ بگاڑ سکے وہ تو بات کی بات ہے آپ کو ضرور برباد کر دیتا ہے دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم بات ہے کہ نفرت اور انتقام یہ ہمارے آقا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے وہ ہند کو معاف کر دینے والے ہیں وہ وحشی کو معاف کر دینے والے ہیں سو یہ ایٹیچوڈ درست نہیں ایک اور بات پھر میں ان کی سنوں یا میں بابا قوم کی سنوں جس نے یہ ملک بنایا اس کا ویجن کیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کا تعلق وہ ہوگا جو کینیڈا جس طرح کا تعلق کینیڈا اور امریکہ کا ہے یہ کون لوگ ہیں جو سر عام توہین کر رہے ہیں قائد کے فرمان کی اور ان کے ویجن کی ٹھیک ہے اور ایک اور بڑی دلچسپ بات کیا ان لوگوں کو یہ ہوش نہیں کہ ہندوستان میں بھی کروڑوں مسلمان بستا ہے کس کے خلاف نفرت ہے اور یہ نفرت نے پالنے کا نفرت پروشی کا اہد نہیں ہے اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ موسٹ فیورڈ نیشن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جا کے کسی سے اگر ان میں کوئی پڑا لکھا ہو جو کہ ہیں عمید گل صاحب جیسے لوگ موجود ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے آدمی کی موجودگی میں بھی اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کی جاتی ہے موسٹ فیورڈ نیشن کا مطلب قطن ہرگز وہ نہیں ہے جو ماشاءاللہ یہ ہمارے ارستو جو سمجھ رہے ہیں افسوسناک بات ہیں ٹھیک ہے حسن صاحب اگلی ایمیل شامل کرتے ہیں عصد شریف ہیں گزراوالہ سے پوچھتے ہیں کہ فضی بخاری صاحب تو کہتے ہیں کہ 65 فیصد کرپشن جو ہے وہ پنجاب حکومت کے زیرہ اثر ہو رہی ہے لیکن حکومت تو بہت شور کر رہی ہے کہ کرپشن ثابت کر کے دکھائیں یہ تو پرانا مسئلہ ہے نا جی زرداری صاحب بھی کہتے ہیں دیکھیں یہ مجھے تو اس بندے کی صحت پر شبہ ہے جو کہتا ہے کرپشن ثابت کرو وہ اس ملک میں تو پٹواری کی کرپشن ثابت نہیں ہوتی تو جو حکمران ہیں وہ جو ملک کا حکمران ہے کسی صوبے کا حکمران ہے اس کی کرپشن کون ثابت کرے گا اور رہ گئی کہ جی پنجاب میں پیسٹ سسٹی فائی پسنٹ تو بھی تقریباً سسٹی ٹو پسنٹ ہے پاکستان کا جتنا سائز ہے اسی تناسب سے تقریباً پینسٹ پرسنٹ ہوگی اس میں حیرانی والی کونسی بات ہے پنجاب کو چاند پہ ہے اسی ملک کا حصہ ہے تو یہ ہمارے ہاں تو way of life ہے باقی تو یہ سیاسی بڑھکے ہیں ثابت ہو جائے تو آپ کا ہاتھ ہوگا میرا گریبان ہوگا یہ سیاسی بیانبادی ہیں یہ نمبر ٹانگنے کی اور political mileage لینے کی اچھی کوشش ہے یہ otherwise بچہ بچہ جانتا ہے بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ بھلے کتنے بڑے جینئس ہو ایک بھوکے آدمی کو آپ کی تقریر چاہے آپ مائک توڑتے پھریں بھوکے آدمی کو کنونس نہیں کر سکتی کہ اس کا پیٹ بھراو ہے سو لوگ بھوکت رہے ہیں اس معاشرے میں قدم قدم پہ حرام خوری کام چوری لوٹ مار بھوکتی جا رہی ہے اب دیکھیں دو چار پانچ پروجیکٹس اگر کوئی انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ کونسی بات ہے سر ایک آرگیمنٹ یہ بھی ہے کہ سب سے دہ کام بھی پنجاب حکومت نہیں ہو اس میں کوئی شک نہیں سکسٹو پرسنٹ او دھ کنٹری اور باقی یہ اسے کہتے ہیں پنجابی میں اس کا میں اردو ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ جو پنجابی نہیں ہمارے بھائی سمجھتے کہ جہاں درخت نہیں ہوتا وہاں رنڈ ایک بڑا گھڑیاں قسم کا درخت تو اسے کہنا نہیں چاہیے کہ جہاں درخت نہ ہو وہاں رنڈ پر دھان ہوتا ہے اندھوں کے درمیان کانا بھی جو ہے نا وہ راجہ ہوتا ہے صبح کی چونکہ بلکل ہی بچارے گئے گزرے ہیں وہ بلکل ہی کچھ نہیں کرتے یہاں یہ کم از کم ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں آنیاں جانیاں کوئی بھاگ دوڑا ہے کوئی یہ بنا لو کوئی وہ کر لو وہ چاہے اس میں میتھڈ نہ ہی ہو کوئی شوشہ ہے شوشہ بھی نہیں میں کہتا سچی بات یہ ہے لیکن وہ جتنا جو جس طرح کو ویشن یا جس طرح کو تھورو جیسے کہتے ہیں کہ تھورو ہے نام بندہ اس پر ایک پروجیکٹ ہے اس پر آپ نے تھورلی کام کیا ہے اس کا ایک ایک جزب اس کی ایک ایک تفصیل پر آپ کی نظر ہے یہ تھوڑی ہے میں نے لکھا تھا پچھلے دن بکار مباش کچھ کیا کر سڑکیں اُدھے دھر سیا کر کبھی توڑ رہے ہیں کبھی بنا رہے ہیں کبھی توڑ رہے ہیں میرے ہیں اور آپ کے پیسے کی کوسٹ پر تجربہ کاریاں کر رہے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی باقیوں سے تو صورتحال یقیناً بہتر ہے کرتو رہے ہیں ہاتھ موت مار رہے ہیں سستی روٹی مطلب وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا لیکن اس میں نیت اچھی تھی بیٹ بیٹ ڈیسیشن باؤنس بیک کر گیا سستی روٹی دھو رہا گی رستے میں بچاری لوگوں کا کروڑوں یاربوں جتنا میدہ وہ ڈوب گیا اسی طرح ہے ملے دیکھو بات سنو ہم جیسے معاشرے میں یہ توقع کرنا کہ کوئی بالکل ہی کوئی آوڈ آز ورل قسم کا کوئی بندہ نکل آئے گا یہاں ایک صبح وہاں کرپشن ہی یہ ممکن نہیں ہے سمجھ گئے ہونا یہ وے آف لائیو ہے ہمارا کلچر ہے کرپشن بھائی حسن صاحب بہت سی اور ای میلز بھی ابھی شامل کرنا باقی ہیں پروگرام میں لیکن ایک بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے یہ پروگرام میری دنیا حسن صاحب کے ساتھ بریک سے واپسی پر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں حسن صاحب اگلا سوال فرحان امین کا ہے اٹلی سے انہوں نے ای میل کیا پوچھتے ہیں کہ امید کی روح کیا ہوتی ہے دیکھیں امید کے بارے میں میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ امید ہے دپریشن کے گھوڑے پہ سواری کرنے کا نام یہ ہے امید ٹھیک اور ایک بات یاد رکھیں آپ کہ یہ کیا نہ بتایا آپ نے ان کا فرحان امین فرحان صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ شکست ہوتی ہی تب ہے جب آپ اسے تسلیم کر لو ورنہ رابرٹ بروز سے لے کے زہیر الدین بابر تک تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو ڈٹ جائے نا اور صابر کا مطلب یہی ہے جو کہتے ہیں نا ان اللہ ما صابرین بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں صبر جوتے کھا کے چپ کر کے پڑے رہنے کا نام نہیں ہے صابر سٹیڈ فاسٹنس کی مستقل مزاجی کی استقلال کی انتہاگ جو ہوتی ہے نا اس کو صابر کہتے ہیں سو اچھا ایک اور بات کہ بعض اوقات آپ کی شکست میں آپ کی فتح چھپی ہوتی ہے اگر آپ کا ویجن ہو سیکنڈ ورڈ وار میں جب سرنڈر کا اعلان کیا جاپان کے بادشاہ نے تو اس نے کہا تھا کہ we have lost the war dear countrymen we have lost the war please throw the arms and pick up the tools میرے ہم بتنوں ہم جنگ ہار گئے ہیں ہتھیار پھینک دو اوزار اٹھا لو صحیح ہتھیار پھینک دو اوزار اٹھا لو پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے جاپان نے باؤنس بیک کیا اور اتنا سا ملک ہے وہ پوری دنیا اس نے مذہب آٹو موبیل میں جھڑو پھیر کے رکھ دیا اور باقی بھی اس کی مائٹ آپ کے سامنے ہیں یہ ہوتا ہے ویجنری لیڈر یہ سستی روٹیاں یہ ریپیڈ پل بنا دو ٹوٹی لگا دو یہ نہیں ہوتا وہ تھا لیڈر یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں شکست کے اعلان میں اس نے فتح کا اعلان کیا تھا سٹریٹیجی دی ایک ایک سوچ دی ایک فلوسفی دی کہ بھائی ہتھیات چھوڑو اب آزار اٹھا لو دفاع پاکستان والنسو بھی میری گزارش ہے کبھی اس طرح بھی سوچنے کی کوشش کریں یہ جو جذباتیت ہے کافی قوم نے بھگت لیا ہے حسن صاحب اگلا سوال رانہ امتیاز ہیں لاہور سے پوچھتے ہیں کہ نون لیگ حسن صاحب ایک اور ایشو کو لے کر پی ٹی آئی سپورٹرز کی ایک بڑی تعداد ای میل کرتے گئے اور ان کا کہنا ہے کیونکہ اکاؤنٹس کو ہیک کر کے بدزبانی کی جاتی ہے گالیاں دی جاتی ہیں اور تمام طرح ایکٹیویٹی پی ای میل اینڈ کی جانب سے سپانسرڈ ہے یہ بات تو میں نہیں جانتا کیونکہ میں ٹیکنیکلی بھی واقف نہیں ممکن ہے نہیں ہے ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا how can I say that لیکن ایک بات اصولی طور پر جس طرح کے ہم لوگ ہیں جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے سو مسلم لیگ نون جو ہے وہ شدید اس کو خطرے کا سامنا ہے there in a state of panic اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو کوئی چیلنج نہیں تھا اب بمران کی صورت میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے ڈاکٹر تاہرون قادری کا آپ دیکھ لیں نانپوینٹی تھرڈ کو میرا اسیسمنٹ ہے بلکہ وہ بہت کامیاب شو ہوگا تو وہ پریشان ہیں وہ محطمہ مار رہے ہیں وہ کسی بھی حد تک جائیں گے یہاں تو ایک مرلے پہ قتل ہو جاتا ہے تو ان کا تو راج وڑا ہے بھائی پنجاب ان کو اگر یہ سارا کچھ ہاتھ سے جاتا ہے اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو یہ ایک بار اقتدار سے باہر نکلے جلوطنی نہیں یہاں رہتے ہوئے انہیں آپ پوزشن کرنی پڑ گئی ان کو سمجھ آجائے گی تو ان کو پتا ہے کہ ہم سے معاملات ہینڈل نہیں ہونے ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ واپس نہیں آئے گا یہ ان کو پتا ہے بہت اچھی طرح سو وہ جو بھی کریں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے پی ٹی آئی والے اپنا بندوبست کریں میں جانتا نہیں کہ یہ بیسیکلی انہوں نے بیسیکلی یہی کہہ رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں لوگ کے وہ ان کی طرف سے لوگوں کو برا بھلا کہتے گالیاں دیتے تاکہ پی ٹی آئی بدنام ہو تو یہ میسیج ہے ان کو زیادہ زیادہ کنوے کرنا چاہیے بتانا چاہیے لوگوں کو جو بھی صورتحال ہیں میں تو چونکہ ٹیکنیکلی اس کو نہیں سمجھتا حسن صاحب کچھ اور بھی اہم سوالوں پر آپ کا تفسرہ چاہیں گے لیکن فیلحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور آپ کچھ بات کرتے ہیں حسن صاحب ایک ایمیل علینا نئیم کی ہے کوئٹا سے ان کا کہنا ہے کہ بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں اچھے پلیز پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ میں کسی کو نہ سپورٹ کرتا ہوں نہ اپوز کرتا ہوں میری کمیٹمنٹ کسی انڈویجویل کسی فرد کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے میری کمیٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اور میری کمیٹمنٹ ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ سمجھ گئے ہو میں سپورٹ کسی کو نہیں کرتا اپوز کسی کو نہیں نمبر ون نمبر ٹو میرا خواب ہے یہ کہ یہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں سو کالڈ بڑی پارٹیز نیشن لیول کی سو کالڈ ان سے صرف اقتدار ہی نہیں اپوزیشن کا رول بھی چھین لیا جانا چاہیے اگر اس ملک نے زندہ رہنا ہے اور آگے جانا ہے تو ان کو مکمل طور پر سیاسی حوالے سے ان کو کورنر کر دینا چاہیے میں پریشان تھا اور بڑی دیر رہا میں کہ بھئی اگر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جیسے امران فیلز ڈیلیور کرنا اور ڈیلیور کرنا صرف حکومت میں نہیں ہوتا بطور اپوزیشن بھی آپ ڈیلیور کر سکتے ہوگر نہیں میں نون لیگ پہ دیکھوں مقصہ مجھے اس بات گیا ہے کہ حکومت میں ہیں جہاں وہاں یہ ڈیلیور نہیں کر سکے اپوزیشن اپوزیشن میں بھی ڈیلیور نہیں کر سکے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں کو وہ ذرا سائیڈ پہ کر کے یہ اچھا میں سوچتا تھا کہ اگر امران ڈیلیور نہیں کرتا تو پھر مطبادل کے آئے یہ پھر وہ نہیں عزمائے ہوں کہ طرف لوگوں کو پلٹنا پڑے گا اب ڈاکٹر طاہر القادری کی موجودگی میں مجھے لگا ہے سیکنڈ ڈیفینس لائن فوج میں ہوتا ہے نا جب جنگ ہوتی ہے فرس ڈیفینس لائن سیکنڈ ڈیفینس لائن ثرڈ ڈیفینس لائن اب ہمارے پاس سیکنڈ ڈیفینس لائن ڈاکٹر طاہر القادری کی صورت میں آگئی اچھا یہ جو میں نے بات کی ہے کہ اس سٹیج پہ یہ سبھاؤ کی بات بھی ہے اور سٹریٹیجی کی بات بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود کو پیش نہ کریں لوگوں کو انسپائر کریں موٹیویٹ کریں موبلائز کریں ایجوکیٹ کریں چینج کے لیے انہیں یاد دلائیں کہ ہمارے آقا کا فرمان کیا ہے مومن ایک سراخ سے دوسری بار نہیں تو خدا کا واسطہ چوتھی چوتھی پانچویں پانچویں بار مت ڈزے جاؤ نئے بندے کو آزماؤ بھلے وہ نام نہ لیں کسی کا اس سے ان کے لیے خاص طرح کا سوفٹ کارنر ایک نرم گوشہ پی ٹی آئی کے ورکر اور اس کے سپورٹر کے دل میں بھی ایک اثرام کہا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اگر نظر آ رہا ہے مجھے بہتری چاہیے نا آپ آ جاؤ میں آپ کو اگر ناپسند کرتا ہوں پھر بھی اگر آپ ڈیلیور کر سکتے ہو اس ملک میں کوئی خوشحالی کوئی سکون مل سکتا ہے تو خدا کی قسم میں اپنی ذاتی ناپسندیدگی کے باوجود میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے آئیشہ آ جائے سو ڈاکٹر صاحب کو بھی میں سمجھنا ہے کہ فیئر چانس امران کو دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھئی ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں ہاں کل اگر پٹڑی سے اترتے ہو تو پھر لوگ بھی رسپانڈ کریں گے یعنی ایک جیسچر اگر ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے آئے گا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو عوام کی طرف سے ایک جیسچر صحیح واپس جائے ان کو جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے نازک دنوں میں عمران کو سپورٹ کیا کسی وجہ سے اگر عمران خان نہیں کر پاتے یہ تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے میری خواہش ہے دعا ہے کوشش ہے یہ مشکل ہے ٹارگٹ مجھے پتا ہے کیا ان میں سے مین سٹریم پارٹیز میں سے نہ کسی کو اقتدار میں نہ کسی کو اپوزیشن کا رول ملنا چاہیے یہ اس قابل ہی نہیں ہے اقتدار کا دور کی بات ہے یہ اپوزیشن کے بھی قابل نہیں ہے حسن صاحب یہ باتیں تو ہو گئی آز کل سوشل میڈیا پہ بھی ایک بات کا بہت چرچ ہے کہ اکیس دسمبر کو قیامت کے دن سے منصوب کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے میں سے میں تو کہتا ہوں اس قرآن عرص پہ مظلوموں عربوں کے حساب سے مظلوموں اور محکوموں کے ساتھ مجبوروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا اس کے نتیجے میں قیامت آ ہی جائے تو اچھا ہے سچی بات میں جو میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں اتنے بچے دات کو بھوکے سوتے ہیں اتنوں کے تن پہ کپڑا نہیں ہے تو ظاہر ہے کچھ ہی تو نہیں ہوتی میرا صرف مسلمان ہی نہیں انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہنے کو دیکھو ہم چاند سے بھی آگے مارس تک پہنچ گئے ٹھیک ہے سیٹلائٹ کا احد ہے دنیا سکڑ گئی گلوبل بلیج لیکن اس گلوپ پہ گلوپ میں انسان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے سو بالکل یہ مجھے تو انگریزی کا ایک 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 ایکسپریشن ہے ونکہ یہ ہیپنس ٹو آل یہ ہیپنس ٹو نن اور پھر ایک بڑی مشہور ہمارے کحابت چلتی ہے کہ ایک دباب سے علاوہ آیا گاؤں کے گاؤں بہا کے لے گیا وہ اکتباہ ہو گیا ان کی حویلیاں ماریاں سب ان کا مال مویشی فصلیں سب اجڑ گیا تو ایک بچارہ مراسی تھا وہ درخت پہ بیٹھا حسرات چودنیوں کو بڑا غصہ آیا نے کہا ہے بے شرم بے حیاء آدمی ہم تباہ ہو گئے ہیں تم دانت نکال رہے ہیں وہ درخت پہ بیٹھ کے اس نے کہا چودنی صاحب آج ہی تو غریب ہونے کا مزہ آیا ہے ٹھیک ہے نا تو آتی یہاں جائے کیامت کیا ہے اس میں کیا ہے سب کے لیے ہی آئے گی نا تو خیر ہے اس میں کیا پرابلم جو حسن صاحب اب آپ ہمیں آج کا شیر سنائیے شیر آج کا کچھ اور نہیں وعدہِ تعبیر کے بدلے کچھ اور نہیں وعدہِ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے کیا ہے یعنی ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہم جب خواب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے صرف یہ ہے کہ ہمارے خوابوں کو تعبیر دے دو ان لوگوں سے جان چھوڑا لو اپنی میری نہیں اپنی جان چھوڑا لو یہ جو چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں مین سٹریم پارٹیز ان مین سٹریم عذابوں سے جان چھوڑا لو یہی ہمارے خواب کا جا رہے ہیں بہت شکریہ حسن صاحب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اپنے فیڈبیک سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں میری دنیا ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پر اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے ایڈ دی لکر سپیس دیجئے اپنا پورا نام اور پتے کے ساتھ اپنا میسج 3031 پر سینٹ کر دیجئے آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ملاقات ہوگی ہفتے کے روز اب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے خدا حافظ